السلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب ای ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میں بھی بھی کل ٹھیک ہوں اچھا جی آج جو ہے ہم پیمپلز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اکنی ہیں اس میں جو بھی گرمیوں کے دانیں آ جاتے ہیں یا جو بھی کوئی آپ کو کوئی کسی سکن یا کٹین سے آپ کو سکن پر ریش ہو جاتا ہے اور کچھ بھی آپ کو پروپلم ہوتی ہے دانیں نکل آتے ہیں جن کے سکن پر دانیں نہیں ہوتے اچھانک نکل آتے ہیں اکنی ہو جاتی ہے وہ اس اکنی کے لئے کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سی ہوم ریمنیز بتانے لگی ہوں ایک پورا پروپر پروسیجر بتانے لگی ہوں سیون ڈیز چیلنج ہے آپ لوگوں نے پورا پروسیجر دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سات دن چیلنج کرنا ہے اور آپ کی جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہوا ہے یا آپ کو گرمی سے دانیں نکل رہے ہیں جو بھی پروبلم ہے آپ کی اس سے ہو جائے گی حال تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے چلیں جی پروسیجر کی طرف چلتے ہیں اچھا جی ایسی پر لگاؤں گی پانی میں میٹھا سوڑا جو ہے میں نے مکس کیا تھا اپنے پیمپل کی ریکوائرمنٹ کی اکوڑی وہ لگا کے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پیسٹ میں اپلائے کریں پیمپل بہت زیادہ جائے ہیں پیپ پر دیکھیں میں نے ایسے لگا لیا ہے اب میں تھوڑا ویڈ کروں گی جب تک یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا مزار داتا ہے اچھا جی یہ ڈرائے ہو گیا ہے اس کے پر میں نے دوبارہ اکلے اول لگا لیتی اور اس کو مزید ڈرائے کر لیا تھا تب اپن بھی اسے پچیس منٹ میں نے اس کو لگا رہے نہیں دیا اب میں اس کو یہ ایک کوٹن میں نے لیا اس کو میں نے پانی میں ڈپ کیا ہے اور اس سے اس کو میں ساف کرتی ہوں دانے کے مجھ سے پس اور بلڈ نکر رہا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اچھا دانے میں سے پس اور بلڈ تھوڑا نکل آیا ہے اس کے شدہ تھوڑی کم ہو گئی ہے میں اس کے پر نیم پیسٹ لگاؤں گی نیم پاوڈر آپ کو کہیں سے بھی اپن ساہ کے دکان سے ایزی لے مل جائے گا اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی مکس کرنا ہے میں اپنے ٹیبل سپون میں اور مکس کر کے اس کو آپ نے لگا لینا ہے میں نیم پیسٹ لگاتی ہوں اور پھر آتی ہوں اچھا جی نیم پیسٹ میں نے پلائے کر لیے اس کو ڈرائے ہونے دیتی ہوں اس کے پاس پیسٹ آر اٹھ کر کے آپ کو لکھاتی ہوں اچھا جی تو یہ ٹونر بنانے کے لیے ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے میں نے دو چمچ تقریبا یہ دودھ ہوگا کچھا دودھ ہے آپ لوگ سادھا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سادھا دودھ لے رہے ہو تو گرم دودھ نہیں لینا تھنڈا دودھ لینا ہے یہ ٹیماتر کا پیسٹ ہے کرش کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک ٹیماتر کو فریز کر لیں اور اس کو تھوڑا سا کرش کر کے تو یوز کر لیں یہ تقریباً ایک چمچ جو ہے میں نے کرش کر لیا ہے ٹیماتر کو اور باقی آپ نے واپس فریزر میں واپس فریز کر جانا ہے جب پھر ازانہ اپنے یہ ٹونر بنانا ہے تو نکال کے تو آپ لوگ بنا لیجئے گا اب یہ دو چمچ دودھ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو میں کر لیتی ہوں مکس یہ لیں جی میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیکھ اس کو میں سیٹ ہونے دیتی ہوں تاکہ جو اس کی پروپرٹی ہے ٹیماتر کی وہ دودھ میں مکس ہو جائے اس کے بعد میں تھوڑے دیکھ اس کو فریز میں رکھوں گی اور پھر اپنے فیس پہ اپلائے کر لیے اچھا جی تو پروسیچر آپ نے دیکھ لیا ہے آپ لوگوں نے کرنا اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو میں نے ٹونر جو ہے تھوڑے شش کے مشکل کے لیے ویڈیو میں کورٹن سے لگا لیا تھا لیکن آپ لوگوں نے کورٹن سے نہیں لگانا ڈریکٹ اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے ٹونر اپنے فیس پہ اور جو ٹونر ہے وہ آپ لوگوں نے پانچ سے چھ دفعہ لگانا ہے کہ آپ نے جتنی میں نے کونٹرٹی آپ کو بتائی تھی بنانے کے لیے وہ آپ نے بنا کے رکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ پورا دن لگاتے رہنا ہے جتنے دانوں کے لیے شان ہوں گے وہ ٹونر سے بلکل ختم ہو جائیں گے اور جتنی بھی کوئی پگمنٹیشن فیس پہ آتی ہے وہ بھی اس سے بلکل ختم ہو جائیں گے آپ نے یہ لازمی ٹونر بھی لگانا ہے اور واقعی جو میں نے آپ کو ماس بتایا تھا وہ بھی لگانا ہے اور جو بیگنگ سوڈا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لگانا ہے اس میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سکین سے ایکنی کو ختم کرتی ہیں انفیکشن کو ختم کرتی ہیں آپ لوگوں نے سارا پروسیجر لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور کیجئے اللہ حافظ